آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ ہمارے پر انٹیگریشن کا ہم چپٹر شروع کرنے لگیں اس کے اندر اب ہمارے پاس یہ ہے کنڈیشنز کہ آپ نے اس کا سلوشن کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم نے آئی کے ایکلنٹ رکھ لینا ہے انٹیگرل اس کے بعد پھر ہم نے 3x²-2x±1 into dx آج کے ایک question کے اندر ہمارے پاس یہ والا فارمولا اپلائی ہوگا یہ لکھ لیں آپ لکھ لیا کریں x and dx کہ اگر ساتھ derivative موجود ہو bracket کے اندر یہ دیکھیں ایک منٹ x کا derivative کیا ہوتا ہے جو within the branches ہے وہ one ہے اگر ساتھ derivative موجود ہو تو ہم اس کے اندر ایک power جو ہے وہ add کرتے ہیں جو اس کی whole raise to power ہوتی ہے اتنے پر اسے divide کرتے ہیں یہ ہے جی ہمارا فارمولا جب بھی یاد رکھنا کہ ہمارے پاس x کی power کا سوال آئے اب مثال کے طور پر یہ تین question ہے کیسے ہم آئے پاس تین question ہیں integral جو ہے وہ ہم اس کے اندر اس کو الہدہ الہدہ کر لیتے ہیں یعنی جساں ہم multiply کرتے ہیں اسی طرح integral operator جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ چلا جاتا ہے minus 2x dx اگر یہ plus اور minus علیہ رہ ہوئے ہوں تو integral جو ہے وہ move کرتا ہے اگر آپ move کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے dx اب یہ تین question ہو گئے first question integral 3x کے dx second question 2x dx اور یہ minus plus یہاں جو مرضیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور plus constant one one جو ہے وہ constant ہمارے پاس ہوگا اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو constant ہوتے ہیں انہیں باہر لکھ لیں 3 باہر آ گیا x کے dx اور اس کے بعد اس میں بھی constant باہر آ جائے گا x اور dx اور plus چونکہ اس میں ون ہے اور ون کو ہم باہر لکھ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ون ہی رہنے دیتے ہیں فلحال اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ x square ہے ہم نے صرف اس کی integration کرنی ہے اس کی یہ ہمارے پاس ہے باقی چیزیں رہنے دیں اب اس میں کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو bracket ہے اس کا یعنی یہ bracket میں کر لیتا ہوں میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں اور اس کا derivative x کا derivative جو bracket کے اندر ہے اگر 7 موجود ہو تو ہم ایک power اس کے اندر add کر دیں گے جس طرح کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں 3 اور اس کے اندر یہاں پہ 2 plus 1 ایک add کر دیں گے اور جو power یہاں پر آئے گی اس سے ہم divide کر دیں گے اس کے بعد minus 2 آج کے لیکچے میں یہی سوال ہوگا اب اس کے بعد اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں minus 2 اور اس کو اب ہم اس کو حل کریں گے یہ بھی ایک لیتا separate question ہے اس کے اندر x اور اس کی whole power جو انسی ہے اسے ہم 1 مان لیتے ہیں 1 اور اس کا derivative کیا ہوگا دوبارہ x کا derivative ہم جانتے ہیں جو bracket کے اندر ہے یاد رکھیں within the bracket اگر 7 derivative موجود ہو تو ہم ایک power اس کے اندر add کرتے ہیں تو یہاں minus 2 تو میں نے ویسے لکھ دیا اور اس میں ایک add کریں گے تو 1 plus 1 ہو جائے گا کیونکہ اس کا derivative 7 موجود ہے اور تو 1 plus 1 ہمارے پر 2 ہوتا ہے میں direct بھی کر سکتا ہوں لیکن میں ایک ایک step سمجھانا چاہتا ہوں اب plus 1 constant کی integration آپ یہ یاد رکھنا کہ 1 x ہوگی plus c ہمارے پر یعنی اگر یہاں 7 لکھا ہے تو 7 x ہوگی اگر 9 لکھا ہے صرف constant اس کے ساتھ variable نہ ہو جیسا کہ یہاں پر دیکھیں minus 2 x ہے variable ہے constant بھی ہے variable بھی ہے اس میں صرف constant ہے یہاں پر اس جگہ پر اس کے یہ ہمارے پر operator کے درمیان میں یہ operator integral ہے یہ dx ہے جب بھی integral لکھا جائے گا ہمیشہ اس کے ساتھ dx ضرور آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں integration with respect to x اچھا اب ہمارے پر آتے ہیں 3 یہ ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں اس کا x کی power 3 over 3 اور یہ ہمارے پر بعد میں یہ 3 اور یہ 3 cancel ہو جائیں گے minus 2 اگر cancel ہو سکتے ہیں ضرور کریں گے 1 plus 1 2 اور یہاں پہ بھی 2 plus اچھا اس کی power کیا ہوگی جی ہمارے پر جب ہم constant کی integration ہم کریں گے یہاں پر یہ ہم نے لکھا ہی نہیں plus 1 یعنی کہ یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا 1 dx تو اب یہ ہمارے پر کیا ہو گیا 1 کی integration x ہو گئی تھی اور اس کے بعد آگے ہمارے پر x plus c اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں ہم یہاں پر 3 سے cancel ہوا x cube minus x square plus x plus c یہ ہمارا اس کا جواب ہوگا integration with respect to x ہم نے یہ کہہ لیا اب next question کرتے ہیں وہ بھی انہی لائن پر ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہی فامولہ ہمارا استعمال ہوگا آج جتنے بھی question کریں گے اس کے اندر یہی فامولہ ہوگا کہ x raise to power n کرنا کیا ہے کہ اس کو bracket کے اندر لکھ دینا ہے اس کی raise to power کو الہدہ کر دینا ہے اور جو bracket کے اندر ہوگا اگر اس کا derivative ساتھ موجود ہو تو جو یہاں پر power ہوگی چاہے وہ integer ہو چاہے وہ fraction ہو یعنی minus 1 by 2 ہو تو ہم اس کے جو بھی ہو یا 3 under root ہو یا 0.5 ہو اس کے اندر 1 plus لازمی plus 1 کریں گے اور جو یہاں انصر آئے گا اسی سے ہم اس کو divide کر دیں گے یہ فامولہ ہم apply کریں گے آج کے لیکچر میں تو next call کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب پھر دوبارہ ہمارے پاس یہ question ہے جس میں x کی power کا استعمال کیا گیا دیکھیں اس کو ہم پہلے let آئی کریں گے اس کے solution کے اندر ہم لکھیں گے solution اور اس کے بعد integral اور اس کے بعد x under root ہمارے پاس bracket plus 1 over x under root اور dx bracket close اس کے بعد پھر یہ ہم نے جو integral لکھا ہے یہ integral اندر لے جائیں گے یعنی جساں multiply کرتے ہیں x کا under root dx plus 1 over x کا under root اور یہ ہمارے پاس dx یعنی یہ ہمارے پاس لکھا جائے گا اب ہم نے اس کو دیکھیں کیسے لکھتا ہوں یہاں پر x کی power 1 by 2 ہم لکھیں گے یعنی x کی power 1 by 2 کیونکہ x under root کو 1 by 2 لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم کیسے لکھیں گے اس کی power بھی 1 by 2 ہے جیسا یہ x under root کی power 1 by 2 ہے اور یہ 1 by 2 ہے اس کو denominator سے denominator سے denominator میں shift کریں گے تو اس کی power minus 1 by 2 dx ہو جائے گی اب ہم کیا کریں گے ہمارا rule کیا ہے rule یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو یہاں پہ جس کی power لی جاری ہے کیا اس کا derivative ساتھ موجود ہے تو اگر answer yes ہے تو پھر ہم اس کے اندر ایک power add کر دیں گے جیسا یہ x ہے اس کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں 1 by 2 اور x کا derivative 1 ہوتا ہے یہ موجود ہے 1 میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے اور dx اور اس کے بعد اس کے اندر دیکھتے ہیں جی پلس x کی whole power minus 1 by 2 اور x کا derivative یعنی جو bracket کے اندر ہے bracket میں x ہے یہ rule یاد رکھیں گے یہ rule ہمیں کافی دفعہ face کرنا پڑے گا اب derivative ساتھ موجود ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس میں ایک power add کریں گے جسا ہم نے یہاں پر کیا تھا سوال کے اندر x کیr تھا اور اس کی derivative جو انسہ دا وہ 1 موجود تھا تو ہم نے 2 plus 1 کر دیا ایک اسی طرح یہاں پہ کریں گے جو مرضی power ہو چاہے 2 ہو چاہے 1 by 2 ہو آپ کے پاس یہاں پہ 1 by 2 plus 1 add کر دیا اور اس کو نہیں لکھیں گے پھر ہم اور اس کے بعد 1 plus 1 by 2 اسی سے divide کریں گے جو ہمارے با power ہے اس کے بعد plus یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ یہاں power کونسی ہے بھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا derivative 7 موجود ہے اگر موجود ہے تو آپ power اس کے اندر whole power میں plus 1 کر دیں گے اور اس کے اندر جو مرضی ہو ہمارے پاس یعنی 1 by 2 ہو 3 under root ہو 0.5 ہو 1 by 2 کی جگہ اس میں plus 1 ہی کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں x کی power minus 1 by 2 اور 7 جو انسہ ہے bracket کے اندر derivative جو انسہ ہے وہ موجود ہے تو minus 1 by 2 plus 1 اور اسی سے ہم divide کر دیں گے minus 1 by 2 plus 1 اور plus c یہ سوال ہلو گیا جی ہمارا integral کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے اس کی whole power کیا ہوگی lcm لیں 1 by 2 plus 1 تو آپ کے پاس 3 by 2 آجے گا اور denominator میں بھی 3 by 2 آجے گا اس کے اندر ہم lcm لیں گے تو یہاں پہ minus 1 by 2 plus 1 کا جب lcm لیں گے تو result 1 by 2 آئے گا آپ چیک کر سکتے ہیں 1 by 2 plus c اس کو تھوڑا سا اور simplify کر لیتے ہیں یہ 3 by 2 ہے اس کو 2 by 3 لکھ سکتے ہیں اور x 3 by 2 plus اس کو 2 لکھ دیں 2 by 1 یا ہمارے پاس کہہ دیں 2 by 1 یا ہمارے پاس کہہ دیں 2 ہی رہنے دیں x اور 1 by 2 ہم لکھ لیں plus c یہ ہمارے پاس اس کا انصر آگیا اگر تھوڑا سا اور simplify کرنا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس کہ آپ کے پاس x کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہاں پر x under root into x یہ x کی power 1 ہے یہ 1 by 2 ہے دونوں کو ایڈ کریں تو 3 by 2 آ جائے گا اور plus 2 اور اس کو x کا under root لکھ سکتے ہیں یعنی 1 by 2 اور یہ c ہوگا یہ اسی طرح یہ x 1 by 2 تھا اس کو x under root لکھ دیا اور x کی power 1 تھی تو اس کو ہم نے ایسے لکھ دیا اب next question کرتے ہیں یہ چیک کریں یہ question اب دیکھیں ہمارے پاس پہلے ہم اس کو let i integral آگے اس کو ہم integral پڑھتے ہیں i and t یہ لکھ بھی دیتا ہوں میں آپ کو آسانی کے لئے i and t e g r a l integral اسے ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ integral ہے آگے اس کے بعد x under root x into plus 1 into dx اب یہاں پہ کیسے لکھیں گے ہم x اس کو multiply کر دیتے ہیں ہم اس کو x bracket سب سے پہلے open کرتے ہیں اور plus x یہی اس کا answer آئے گا into dx اب ہمارے پاس یہ ہے کہ integral لکھیں گے اب اس کی power جانسی ہے وہ one ہے اور اس کی power one by two ہے دونوں کو add کر دیں یہ one اور یہ one by two plus one by two اور اس کے بعد plus x کی power one ہے into dx اس کو اب simplify کر لیں یعنی تاکہ ہمارے پاس جو ہم نے فامولے یاد کی ہیں اس میں سے کوئی ایک صورتحال پیدا ہو جائے یہ ہمارے پاس power rule consider کیا جاتا ہے اب ہم اس کو الہدہ الہدہ کر دیتے ہیں three by two into dx plus x integral جنسی ہے وہ move ہوتا ہے ہمارے پاس بالکل آپ یوں سمجھیں کہ اس کی جگہ اگر ہم four لگ کریں تو وہ اندر move ہوتا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ dx بھی move ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں x اور اس کے بعد three by two اب x کا derivative دیکھنے کے ساتھ موجود ہے تو ہم اس کی جگہ one لکھ لیتے ہیں اگر one سے multiply کریں تو ہمارے پاس یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ one اس کا derivative ہے جو bracket کے اندر ہے اور bracket میں x ہے اور یہاں پہ اس کی power whole power one ہے اور اس کی whole power one اور اس کا bracket کے اندر ہے derivative موجود ہے اور وہ one ہے one اپیر ہو رہا ہے ہمارے پاس اس کے بعد اس کے اندر اگر derivative ساتھ موجود ہو تو ہم اس کے اندر power ایک add کرتے ہیں یاد رکھنا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر derivative bracket میں جو function لکھا ہو ہے تو اس کے اندر plus one کر دیں گے اور یہ نہیں لکھیں گے one اس کے بعد ہمارے پہ 3 by 2 جو power اس کی plus 1 کیا یہاں جو مرضی power 0.5 ہو تب بھی plus کر دیں گے 300 روڈ ہو تب بھی ہم کر دیں گے اور اس کے بعد جو یہاں plus 1 کر کے result آئے گا اسی سے ہم divide کر دیں گے plus x اور یہاں پہ 1 plus 1 ہوگا اور اس کے بعد plus c constant of integration اس کے بعد آگے ہمارے پہ یہ لکھا جائے x اب یہ ہمارے پاس کیا ہے 5 by 2 3 by 2 plus 1 کا lc ہم لیں تو 5 by 2 آئے گا اور نیچے بھی 5 by 2 آئے گا اور plus اس کے بعد یہاں 1 plus 1 2 آئے اور یہاں پہ 2 آئے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس 2 by 5 آئے گا اور x raise to پاور 5 by 2 اور plus 1 by 2 x square plus c یہ ہمارے پہ اس کا answer آگیا اب next question کرتے ہیں یہ دیکھیں question number 1 کا 4 part exercise 3 point 2 ہم کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ اس کا solution دیکھیں کیسے find out کرتے ہیں ابھی تک ہم نے ایک ہی rule پڑا ہے وہ کیا rule ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا اس کو تھوڑا سا یہ بہتر طریقے سے ہمیں یہاں پہ کر رہا ہے اب آپ نے rule کو یاد رکھنا ہے اگر آپ نے rule کو یاد رکھا تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے بہت سوالات حل ہو جائیں گے جملے کیا دیریویٹیو پاور کو چھوڑ دیں صرف اس کا دیکھیں 2x پلس 3 اس کا ڈیریویٹیو کیا ہے 2 ہے 2 یہاں ہے ہی نہیں دیکھیں یہاں 2 نہیں لکھا تو ہم 2 سے ملٹیپلائی کر دیں اور ڈیوائیڈ کر دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 2 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر میں اس کو اور اس کو کینسل کروں تو دوبارہ ادھر پہنچ جائیں گے بہی یاد رکھنا کہ جب تک ڈیریویٹیو نہیں ہوگا جو بریکٹ کے اندر ہے اس کا ڈیریویٹیو اگر نہیں موجود ہوگا ہم پاور ایڈ نہیں کر سکتے اگر ہمیں یہ مل جائے کہ آپ کے پاس جو بریکٹ کے اندر ہے اس کا ڈیریویٹیو ساتھ موجود ہو تو ہم پاور ایڈ کرتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے یہاں پر کیا یہ بریکٹ تھی ایکس یہاں پر ایکس کے پاس ایکس کا ڈیریویٹیو ساتھ موجود تھا تو ہم نے پلس ون کر دیا اور اتنے سے ہی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا یہاں پہ بھی یہی جملہ کہ بریکٹ کے اندر جو بریکٹ میں جو پولینومیر یا جو بھی فنکشن موجود ہے اس کا ڈیریویٹیو اگر کوئی کانسٹنٹ مسنگ ہے تو وہ موجود ہونا ضروری ہے اگر موجود ہے تو اگر نہیں موجود تو ہم اپنی طرف سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کریں جو اس کا ڈیریویٹیو ہوگا یاد رکھیں ڈیریویٹیو کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ ہم کریں اس کے بعد جی ون بائی ٹو یہ کانسٹنٹ ہے انٹیگریشن یہاں سے لے کے اس کی ہوتی ہے جو اس انٹیگریل اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے انٹیگریل اور ڈی ایکس کے درمیان میں ہوتا ہے یعنی یہ ڈی ایکس اور یہ انٹیگریل یہ کچھ نہیں کچھ باہر ہو گیا اس کی کوئی انٹیگریشن نہیں ہوگی اور یہ اس کے اندر چکے اس کا ڈیریویٹیو ساتھ کیا تھا یہاں پہ بھی ہم یہی کریں گے اور ساتھ یہ نہیں لکھیں گے اور یہ چیز نہیں لکھیں گے جو ابزورب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جو اس پاور ہے اسی سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ پلس سی اس کا جواب آئے گا 3 اور LCM کو اگر آپ حل کریں چاہ کلکولیٹر پہ حل کر لیں چاہ زبانی حل کر لیں 3 2 ہمارے پاس اس کو ہم ملٹا دیں گے 1 2 یہ 2 3 ہو سکتا 2 3 اور یہ 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 ہے کہ اگر بریکٹ کے اندر جو موجود ہے پولینومیل یا جو بھی فنکشن ہے اگر اس کا ڈیلیٹیو ساتھ موجود نہیں ہے تو بنانے آئے ہم نے اور اگر وہ کسی سے بھی ملٹیپلائی کر کے مثال کے تو اب یہاں پہ ہوتا 4 x 3 تو اب اس کا ڈیلیٹیو کیا مائنس 2 x پلس 3 ہوتا تو مائنس 2 x پلس 3 بریکٹ کے اندر ہوتا تو اس ارطیال میں مائنس 2 اس کا ڈیلیٹیو ہونا تھا لہٰذا ہم نے یہاں مائنس 2 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنا تھا تاکہ اس کا ڈیلیٹیو موجود ہو جائے اور فارمولا بن جائے کہ جس کا جو بریکٹ ہے اس کا ڈیلیٹیو ساتھ موجود ہے تو اس کے اندر پلس ون کر سکتے ہیں ورنہ نہیں اور جتنا پلس ون کریں گے ون بائی ٹو پلس ون اتنے سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں جسا ہم یہاں پہ کیا ہے اب دیکھیں دیکھیں ریکٹس کو سمپلی فائی کریں جتنا ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں جی انٹیگرل اور اس کے بعد ایکس اب اس کا سکیر کھولیں گے اے سکیر یعنی ایکس انڈر روٹ کا سکیر یہ بڑا ویل نون فارمولہ ہے پلس بی کا سکیر پلس ٹو انٹو اے بی اے بی ہمارے بی اے جو بی تھا ون کو ملٹیپلائی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد تھوڑا سا ہم اور کرتے ہیں یہ بریکٹ یہاں سے لے کے یہاں تک کلوز ہوئی اس کے بعد انٹیگرل ایکس اور یہاں ایکس انڈر روڈ کی جگہ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اس بریکٹ کو کیونکہ میں نے کہا بریکٹ کو آپ جو ہے نا پہلے سالو کر لیا کریں جب بھی انٹیگریشن کا سوال آئے تو ایکس کیر پلس ایکس پلس ٹو اور ایکس کی پاور ون بائی ٹو یہ پاور ون ہے تو ون ہونے کے ناتے یہاں پہ پلس ون ہو جائے گا یہ رول ہوتا ہے جی پاور اگر یہ ایک جیسے ہوں تو اس کے بعد پاور آپس پر ایڈ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جی اب ہمارے پاس آتا ہے ایکس کیر پلس ایکس پلس ٹو اور ایکس ریس نے یہ ایکس کیر ہے اس کو یہ لکھ دیں ایکس کیر ڈی ایکس اس کے ساتھ بھی انٹیگرل لکھنی انٹیگرل جن سا ہے اس سب جگہ مو ہوگا آپ یوں سمجھیں انٹیگرل کی جگہ اگر ہم فائیو لکھ دیں تو فائیو ملٹیپلائی ہوگا سب سے انٹیگرل آپریٹر بھی آپریٹ ہوتا ہے اس کو ہم آپریٹ کہنا بہتر ہے وہ کہنا غلط ہے کہ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 1 بائی 3 اور dx اب دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پاور رول اپلائی ہو سکتا ہے اس کا دیریوٹیو کیا ہے 1 یہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد یعنی بریکٹ میں جو موجود ہے اس کی پاور 1 ہے آپ کے پاس x کی پاور 1 اور اس کا دیریوٹیو کیا ہوگا وہ اس کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے اندر پاور ایڈ کر سکیں اور 2 اور integral اور x کی پاور یہاں پہ 1 بائی 3 اور اندر پاور ایڈ کر دیتے 2 پلس 1 اگر یہ مائنس 2 ہوتا تو مائنس 2 پلس 1 لکھنا تھا یہ ذہن میں رکھئے گا اگر negative ہو یعنی اگر مائنس 4 ہوگا تو مائنس 4 پلس 1 لکھیں گے جو یہاں ہوگا اگر مائنس 1 بائی 2 ہے تو 1 1 بائی 2 پلس 1 لکھیں گے اس کے بعد پلس x یہاں پہ 1 پلس 1 اور divide 2 آجے پلس 2 اور یہاں پہ x 1 بائی 3 اور پلس 1 جو پاور بنتی ہے اسی سے ہم divide کر دیتے ہیں پلس 1 اور c ہمارے پر ہوگا یہاں بھی ہم نے یہ کیا تھا ساتھ موجود ہے تو ہم نے 1 پلس اس کی پاور میں 1 ایڈ کیا جساں 2 پلس 1 کیا 1 بائی 3 پلس 1 کیا اب ہمارے پر اس کا جواب جو بنتا ہے وہ ہمارے پر یہ بنے گا x x x x x x x پلس اس کے بعد یہ 2 اب اس کا جواب ہونا x raised to پاور 4 by 3 جب آپ اس کا lcm لیں 1 by 3 اور نیچے بھی 4 by 3 آنا تھا میں ایک step جو ہے یہاں پر ایک کم کر رہا ہوں تو اسے 3 by 4 لکھ رہا ہوں 4 by 3 آنا تھا اس کو الٹا دیا ہم نے جسا ہم اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کر چکے اب اس کے بعد یہاں پہ x cube اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1 by 3 plus 1 by 2 اس سے کیا فرق پڑتا x plus 2 اور 4 cancel ہوئے تو 3 by 2 x raised to power 4 by 3 plus c یہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس آیا next question دیکھیں جی اب ہم next کا under root اور یہ bracket begins minus 1 over x under root اور یہ bracket close اس کی bracket close اور dx اب یہاں پہ ہم فارمولا apply کر دیں گے جی بڑا سمپل سا جو آپ پڑھ کے بھی آئے ایک سے زیادہ مرزبہ پڑھا a minus b a square plus b square minus 2 a b اب یہ دیکھیں 1 over x under root اور plus 1 over x under root کا scale minus 2 a b ہمارے پاس 1 over x under root اور bracket close یہ a ہے b ہے اور dx یہ integral ہے اور dx operator ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک ہے اب اچھا اس کی bracket open کرتے ہمارے پاس x under root کا square x آجے گا اس کا 1 over x آجے گا اور اس کا ہمارے پاس minus 2 آجے گا اور یہ x آجے گا اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یاد رکھنا جی کہ integral ہر ایک کے ساتھ ہم لگا لیتے ہیں جس اب ہم اس کو operate کر رہے ہیں لینئر ہمارے پاس operator ہے اس کو لینئر property کہتے ہیں جس کے اندر ہم کسی bracket کے ساتھ مثال کے دور میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہاں پہ ہاتھ رکھیں اور یہاں 7 لکھنے اس bracket کے باہر اور جب آپ 7 لکھیں گے اب اس multiply کر دیں وہ 7x plus 7 اب یہ دیکھیں اس کی صورتحال دیکھیں یہ دیکھیں یہ x ہے اس کی whole power 1 ہے پہلے اس کو حل کرتے ہیں x کی whole power 1 ہمارے پاس ہے تو ساتھ derivative موجود ہے چلیں لکھیں لیتے ہیں x 1 اور 1 اور یہ dx اور اس کے ساتھ plus 1 over x کی power 1 یہ 1 ہے اور into dx اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس غور کریں کہ یہ minus 2 ہے یہ simple 2 ہے 2 کی integration یاد رکھنا 2x ہوگی فیلحال ہم بعد میں چلو لکھ دیتے تو بہتر تھا 2x ہوگی جی ہمارے پر اس کی integration اب ہم کرتے ہیں جی اس کے اندر x کی power جن سے وہ موجود ہے تو ہمارے پاس ہو جائے گا یعنی x کی power 1 ہے اور اس کے اندر جو bracket کے اندر ہے اس کا derivative ساتھ موجود ہے لہذا اس کے اندر power add کی جائے گی یہ یاد رکھنا سی بات آپ کے bracket میں جو موجود ہے اس کا derivative ساتھ موجود ہو تو ہم اس کی power میں 1 add کر دیں گے تو یہاں پر آجے گا آپ کے پاس 1 پلس 1 آپ کے پاس آگیا اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے جی ہمارے پاس 1 over x یاد رکھنا کہ آپ کے پاس 1 over x کا natural log of x ہوگا اس power rule apply نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس 1 over x کی integration آپ کے پاس natural log of x ہے یہ کیسے ہے جی ہمارے پاس اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر power کو اوپر نہیں لے کے جانا یعنی denominator سے denominator میں move نہیں کرنا اگر x کی power 1 ہوگی یاد رکھنا جب بھی whole power 1 ہوگی اس صورتحال میں اس کا 1 over integration natural log of x ہوگی یاد رہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ x کی power جنسی ہے اگر whole power 1 ہوگی تو ہم اسے اوپر نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ اوپر لے کے گئے تو منس 1 ہو جائے گا دیکھیں نا چلے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو تو بلکل ہی الٹ ہو جائے گا ہمارے بس کرنا اسے یعنی x کی power minus 1 کے اوپر جو یہ والا رول ہے پاور رول وہ پلائی نہیں کرنا پلس 1 والا اچھا اس کے بعد یہ پلس 2x پلس c یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے پس کہاں سے آیا یہ رول آیا جی ہمارے پس سوال ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جی اس کا x square over 2 پلس نیچر لاغ آف x پلس 2x آپ لکھ لینا اس کے بعد یہ ایک آپ نے جنس ہے نا فارمولا پڑھا تھا a x plus b into dx تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ جنس ہے اس کی whole power کیا جی 1 اور اس کے بعد بنانے کے لیے a سے multiply اور a x plus b اور یہاں one one over a تو اس کا answer جنس آئے تھا وہ ہمارے پر یاد رکھنا کہ one over a اور اگر derivative اوپر موجود ہو یہ condition کے اندر whole power اگر one ہے denominator میں تو یاد رکھیں کہ ہمیں اوپر اگر اس کا derivative موجود ہو تو ہم اس کو جو denominator میں لکھا ہے اس کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں a x plus b یہ formula آپ جنس ہے ہمارے لیے اس exercise میں ایک نیا formula x کا derivative کیا ہوتا ہے x کی whole power کیا ہے one اور اس bracket کے اندر دو شرط ہوتی ہیں natural log آنے کی ایک تو x کا جو denominator میں لکھ log of x کریں گے لیکن اگر x scale ہوتا تو یہ formula نہیں آنا تھا دو شرط ہیں ایک x کی power جو بھی denominator میں اس کی whole power one ہو اور اس کا derivative اوپر موجود ہو تو ہم نیچر log of x لگائیں گے ادر وائز ہم نہیں لگائیں یعنی x اگر 4 ہے تو پھر ہم ہم نے ایک سوال کو اس کی powers کو اوپر کے جانب لے کے گئے تھے denominator سے denominator اب نیچ question کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم آئے پس یہ question ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں let integral آئی solution ہم آئے پس اس کے اندر تو اس کا نام integral آئی اس لئے رکھتے ہیں کہ ہمیں آسانی ہوگی بعد میں اگر ہم اس کا نام رکھ کر integral کا کریں گے فیلال تو آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی بج یاد رکھیں کہ اس کا integral نام میں آئی ہم رکھیں گے اس کے بعد سب سے پہلے حصول یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی question میں simplification possible ہے ہے تو وہ آپ نے کر نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کو حل کر نا ہے اب دیکھیں یہ کیسے ہو رہی جی 3x اور x کا under root plus 2 over x کا under root اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں تو کیا حرج ہے آپ اس کو چیک کرنا چاہتے تو اس کا lcm لے لیں اس سارے گا یہاں سے لے کے یہاں تک x under root lcm آیا تو آپ کے بعد جواب یہ آجے گا 3x plus 2 over x under root یہ اس بات کا proof ہے کہ ہم نے یہ سوال صحیح کر لیا ہے اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ پہلے اور simplify ہو اگر x کی power 1 ہوتی تو ہم اوپر نہیں لے کے جانا تھا یاد رہے یعنی کہ denominator سے denominator میں change نہیں ہونا تھا اب چونکہ x power other than 1 ہے تو denominator میں 1 ہوگی تو اوپر move ہو جائیں گے یعنی denominator میں power کو لے جائیں گے لیکن اگر نہیں x power 1 ہے تو ہم move نہیں کریں denominator سے denominator آپ یہ بات رکھنا اس کے بعد 3 x power 1 minus 1 by 2 1 by 2 آگیا اور اس کے بعد plus 2 x minus 1 by 2 یہ ہمارے پر آگیا جی next step میں آپ integral کو move کر دیں ہاں پر constant ہے بہا لے x 1 by 2 اور dx plus 2 اور x کی power minus 1 by 2 into dx اب یہاں پہ x 1 by 2 یعنی x اس کا derivative 1 ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس 1 ہوگا derivative اس کے اندر اب یہاں پہ لکھا جائے گا کیونکہ ہمیں چاہیے اس کا derivative جو bracket کے اندر ہے power rule ہمارے پہ supply ہوگا تو یہاں پہ اگر derivative ساتھ موجود ہے تو 1 by 2 plus 1 اسی سے ہم divide کر دیں گے اس کو اور plus 2 اور یہاں پہ derivative اس کا bracket کے اندر جو موجود ہے یہی rule ابھی تک ہم کر رہے ہیں تو اس کے اگر bracket میں جو موجود ہو وہ ساتھ اس کا derivative موجود ہو تو ہم اس کے اندر ایک power جو اس کی whole power ہے اس میں increase کر دیں گے اور اتنے سے ہی ہم divide کر دیں اور plus c constant of integration ہمارے پس کیا جائے گا اب ہمارے پس یہ ہے کہ 3 آ گیا اس کا answer کیا ہے جی x 1 by 2 plus 1 answer جو ہے وہ ہمارے پس ہو گیا 3 by 2 اور denominator میں 3 by 2 ہے جس کو میں الٹا دیتا 2 2 by 3 ایک step بچ جائے گا ہمارا plus 2 یہاں پر اس کے اندر کیا ہوگا minus 1 by 2 plus 1 آپ کا جواب ہوگا 1 by 2 پھر اس کو الٹائیں گے تو 2 by 1 ہو جائے گا یہاں سے جب ادھر 1 by 2 آنا تھا ایک step بچ جائے گا ہمارا اگر ہم اس طرح کریں گے plus c اور اس کے بعد یہاں پر 3 اور 3 cancel ہوگئے 2 x 3 by 2 اور اس کے بعد ہمارے پاس کہتے ہیں plus 4 اور x 1 by 2 plus c اور اس کو ہم مزید بھی لکھ سکتے ہیں وہ کیا ہم مزید لکھ سکتے ہیں جی اگر آپ simplify کرنا چاہتے ہیں ادھر وی یہی جواب ہے اس کو ہم 2 اور x کی power under root into x لکھ سکتے ہیں plus 4 اور x کی power under root اس کے اوپر power 1 ہے اس 1 اس کی 1 by 2 ہے اگر آپ ان دونوں کو ایٹ کریں تو دوبارہ آپ 3 by 2 پہ 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 جائیں گے یہ plus c ہمارے پاس لکھا جائے گا اب next question کرتے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس question ہے integration کا جس میں variable جو ہے وہ آپ کے پاس x کی بجائے y آگیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی پہلی بات تو یہ آپ یہ سمجھیں یہ x ہے یعنی اس کو x سمجھنا ہے دیکھیں آپ کے پاس یہ کس طرح ہوتا ہے ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم اس کو پہلے سمپلی فائی کرتے جو میں نے ہمیشہ کہا کہ پہلے سمپلی فائی کریں اور پھر ہم دیکھتے کہ کیا جواب آتا ہے y into y y اور y اور ہمارے پاس اور اس کے بعد y کا under root bracket open کی اس سے multiply ہو گیا تو یہ result آیا اس کے بعد آگے جی ہمارے پاس یہ ہے کہ اب ہم نے question کو چونکہ جب تک یہ simplify ہوتا ہے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ simplification پہ زور رکھنا ہے پھر آگے کرنا اس کے بعد یہ y ہم نے زیادہ تر آپ پورے chapter میں simplification پہ زیادہ وقت گزاریں گے اچھا جی اب یہ اس کو ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا اس کو اس کے نیچے لکھ دیا تو یہاں پہ اگر اس کا lcm لیں تو لے کے دیکھ لیں بے شک تو اس کا lcm لینے کے بعد آپ کا جواب یہی آئے گا اس کے بعد آتے ہیں جی اس کو یہ y y سے cancel ہو گیا تو یہاں پہ simple y under root رہ گیا اس y کو اس y سے cancel کر دیں اور اس کے اندر کیا ہوگا اس میں یہ ہے y کی power 1 by 2 ہے یہ اوپر اور نیچے جو ہے minus 1 تو ہمارے پاس یہاں پہ d y آگیا یہاں جو whole power آرہی ہے وہ minus 1 نہیں بلکہ یہ ہمارے پاس کہتے ہیں آپ کے پاس whole power other than minus 1 کے ہے اس کے بعد اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں y کی power 1 by 2 اور پلس اب اس کے بعد 1 by 2 minus 1 آپ کے بعد minus 1 by 2 اور into d y یہ ہے ہمارے بس simplification اب ہم کیا کریں گے جی اس کے اندر کہ آپ اس کے اندر y کی power 1 by 2 اس کو لہذا سوال بنا لیں y 1 by 2 اور into d y یہ integral operate ہوگا اندر y کی power minus 1 by 2 into d y اب یہ سمجھیں یہ x x x 1 by 2 یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی ہے جیساں یہ x 1 by 2 ہے یہ x minus 1 by 2 ہے سوائے یہ constant ہے یہ variable کے نام change کرنے کا اختیار رکھتا ہے x کی جگہ آپ کو theta دے دے سوال کے اندر کبھی y کا سوال بنا دے گا کبھی z کا سوال بنا دے گا کہ x کی جگہ z لکھ دے گا کبھی یہاں theta لکھ دے گا کہ سب جگہ پہ theta raised to power 1 by 2 plus 2 theta minus 1 by 2 into d theta سب جگہ theta لکھ دے گا پورے سوال میں اس کے solution میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے اسے x سمجھ نا ہے اچھا اب ہمارے پاس اس کا derivative y کا سمجھیں x x y y y 1 موجود ہے لہٰذا اس کے اندر power جنسی ہے ایک add کی جائے گی plus 1 جسا بھی ہم نے یہاں پہ کیا تھا ایک power add کی تھی اور اسی سے ہم divide کر دیا تھا یہ ہمارے پر سو جائے 3 2 جتنی power آتی اسی بھی variable ہے اس کو آپ x سمجھیں یا y سمجھ لیں تو y سمجھ لیں یہ تو بہت ہی بہتر ہے لیکن چلیں x سمجھ لیتے تو اس کا جواب جنسی additive 1 ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک power جنسی ہے ہم ایڈ کرنی ہے اب چونکہ اس کا derivative ساتھ موجود 3 کر دیا اسے اور y raised to power 3 by 2 ہو گیا اور اس کا جواب جنسی 1 by 2 تھا جسے 2 by 1 لگ دیا اور y raised to power 1 by 2 آگیا question یہاں پہ ختم ہوگا یہ دیکھیں جی اب ہمارے پس question وہ آگیا theta کے ساتھ پہلے x کے ساتھ ہم کرتے رہے اس lecture کے اندر اب چاہے یہاں پہ x ہو چاہے y ہو z ہو theta کی جگہ x y z جو مرضی variable رکھنے جتنے مرضی سوال بنا لیں اس کے اندر جواب سب کا ایک ہی ہوگا یعنی کہ اگر یہ x رکھ دیتا تب بھی جواب میرا وہی ہونا تھا جو میں theta کے ساتھ کروں گا فیلحال یہ theta ہے تو اس کا square open کرتے جی theta under root کا square پہلے سب سے پہلا target ہمارا یہ ہوگا کہ کسی طرح بھی ہم اس کو simplify کر لیں minus one یعنی plus one a square plus b square minus two a اور b theta under root اور یہ بریکٹ close اور denominator میں theta کا under root ہمارے بس آگیا اور یہاں کا under root کا square اور over theta under root لکھ دیا ہمارے پاس لکھ سکتے ہیں ہم اس میں اور یہ bracket ہے ہمارے پاس integral نہیں ہے bracket اور plus one over theta under root ہمارے پاس ہوگا اور minus two theta under root over theta under root یہ ہمارے پاس d theta simplify کرنے جی ابھی تک فارمولا کوئی apply نہیں کیا integration میں اس کے بعد theta under root اور یہ sker تھا آپس میں ایک theta under root cancel ہو گیا یعنی theta under root آگیا اور plus یہاں پہ one over theta under root آگیا ہمارے پاس یہ میں theta کی power one by two لکھ رہا ہوں جی تاکہ کہ ایک step بج جائے مجھے minus two theta under root اور theta under root cancel ہو گیا یہ theta under root سے cancel نہیں ہو سکتا d theta اور یہ نہ ہی cancel ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ theta کی power one by two اور plus اب یہ theta کی power one نہیں ہے لہذا نیچر lock کا فامولہ نہیں لگ سکتا اگر denominator میں theta کی power whole power one ہوتی تو natural lock کا فامولہ تھا ون نہیں ہے تو ہم اس کو اوپر کی جانب لے جائیں گے minus two other than اگر یہاں پر other than one کوئی بھی power ہو one by two ہو three by four ہو minus six theta raised to power minus six theta raised to power minus five theta raised power positive one ہو تو پھر نہیں ہم اوپر لے جائیں پھر natural law کا formula apply کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو لیدر لیدر کر دیا theta 1 by 2 into d theta plus اس کے بعد theta minus 1 by 2 into d theta minus 2 اور یہاں پہ d theta ہم نے اس کے اندر کیا کام کیا کہ operate کر دیا جی اس کو یعنی بالکل multiply کر دیا لیکن یہاں پہ integral ہے operate کر دیا اب ہمارے پاس یہ دیکھنے کیا اس کی whole power 1 by 2 ہے اور اس bracket میں جو موجود ہے اگر اس کی جگہ x ہوتا اور تو اس کا derivative ہونا تھا 1 تو 1 کیا اس کے اندر موجود ہے تو answer yes ہے کہ 1 جو ہے وہ یہاں موجود اور اس کے بعد یہاں پر ہے theta یہ bracket میں theta آگیا یعنی سمجھیں x آگیا x کا derivative کیا ہوتا 1 یہ 1 آگیا اور اس کے بعد اگر یہ power جن سی ہے تو ہم whole power میں plus 1 کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ minus 1 by 2 plus 1 by 2 اس سے power سے نیچے divide کرتے ہیں تو plus 1 by 2 ہم آئے پاس لکھا گیا یعنی minus 1 by 2 plus 1 by 2 آئے minus 2 یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں لکھا اگر میں چاہتا تو 2 ادھر لکھنے ورنہ اس کے اندر 1 لکھنے اگر نہ لکھا 1 لکھ دیا کریں 1 کے integration کیا 1 theta 1 multiply by theta یعنی کہ 1 theta جب بھی constant کی ہے جو constant یہاں لکھا ہوا integral کے بعد integral سے پہلے نہیں integral کے بعد یعنی یہ جو نشان سا ہے اس کے بعد میں اسی کے ساتھ وہ ہمارے پر integration ہوگی آگے plus c یعنی کہ اگر یہاں 7 لکھا تو 7 theta ہونی تھی اس constant کا کوئی تعلق نہیں یعنی integral کے بعد اگر 7 لکھا تو یہ ہمارے پاس ہونا تھا 7 theta فیل نہیں ہے اچھا اب اس کے بعد اس کو لکھ سکتے ہیں 2 by 3 الٹا دیا اور اس کو لکھ سکتے ہیں theta raise to power 3 by 2 plus اس کو لکھ سکتے ہیں 2 by 1 اس کو الٹا ہے اور theta اس کے lc ہم لیں minus 1 by 2 plus 1 کا تو 1 by 2 آ گیا اور minus 2 theta جب 2 کو اس سے multiply کیا plus c اب اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ بریکٹ کو کرنا چاہتے ہیں ورنہ ہمارا answer complete ہو گیا یہاں 2 by 3 آپ کے پاس اس کو لکھ لکھتے ہیں under root اور اس کو ہم لکھتے ہیں theta اس کے بعد plus 2 اور یہاں پہ theta کا under root کیونکہ اس کو under root لکھیں گے minus 2 theta plus c اگر آپ کو یہ break کرنا نہیں آتا تو آپ یہاں تک جواب لکھ دیں تب بھی آپ کا صحیح ہوگا یہ دیکھیں جی اب ہم یہ سوال کر رہے یہ سوال نہ ہم پہلے 1 plus x under root کے ساتھ کر چکے لیکن چلیں آپ کی رویزن کے لیے ہم اس کے ساتھ کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کے پاس 1 minus x under root اور x under root ویڈیو back کر کے آپ دیکھ 1 plus x under root کو ہم نے حل کیا تھا اس کے بعد ہم آئے پاس سکیئر اوپن کریں گے ون کا سکیئر ون ہی ہو گیا اور اس کے بعد یعنی ون کا سکیئر پلس بی کا سکیئر یعنی یہ ہم آئے پاس ہو گیا اور اس کے بعد منس 2 a اور b یہ ہم آئے پر a کا سکیئر پلس b کا سکیئر مائنس 2 a b اور یہاں پر x کا under root آگیا آپ کے پر into dx اس کے بعد ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں 1 اس کا جواب 1 ہے 1 over x under root یہ ہمارے پاس آگیا پلس x under root کا سکیئر over x under root اور minus 2 x under root over x under root lcm لیں گے تو آپ کے پاس یہی جواب دوبارہ آ جائے گا یاد رہیں کہ غور کرنے والی بات ہے کہ میں نے اس کے اندر x under root کا سکیئر اوپن لنگ کیا یعنی ان کو cancel لنگ کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ دیکھیں کیسے 1x2 کہتے ہیں اسے ہم power کو اوپر لے گئے کیونکہ یہ minus 1 نہیں ہے تو power اوپر جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد اس x سے cancel ہو گیا تو یہاں پہ x power 1x 2 آگئی minus 2 ہمارے پر دیکس آگیا اس کے بعد ان کے اندر ایک ایک کر کے power کو ہم add کر لیتے چلیں میں ایک اور طریقے سے کرتا ہوں کہ یہ ہر ایک کے اندر ڈیریکٹ ہی کر لیتا ہوں minus 1 by 2 plus 1 تو ایکش ہم ڈیریکٹ ہی کیا کریں اپنے تمام اس x chapter کے اندر جب ہمارے پاس کہتے ہیں next question آئیں گے تو 1 by 2 plus 1 یہ میں نے ایک step پھر بھی کر دیا 2 x plus c یعنی اس کے اندر 2 اور 2 by 1 آگیا جو کہ x 1 by 2 کو under root لکھ دیں اور plus اس کے بعد 3 by 2 اور x raised to power x into x under root minus 2 x plus c یہ میں کافی دفعہ explain کر چکا پیچھے exercise پر اور 11th part اس کا ہمارے بس اچھا یہ اس کے اندر کیا ہے جی integration ہم نے کرنی ہے اس کو آپ نے integral i k لکھ لیں پہلے اور اس کے بعد یہ solution ہم کر رہے ہیں اس کے اندر simplify کرنا ہے جس تا کہ ہم نے ہمیشہ کہا آپ simplify کریں زور دیا ہے آپ کو اس کے بھی نمبر ہوں گے آپ simplify کرنے پر ex plus ex over ex اور یہاں پہ dx اس کا lc ہم لیں تو دوبارہ آپ ادھر ہی پہنچ جائیں گے اب اس کے اندر integral یہ ہے ex اور یہ 2x ہے اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں 2x x into e x یعنی دو دفعہ لکھنا اس کو ہم نے اس کا مفہوم یہ ہے جب اگر یہ ex 3x ہوتا تو یہ 3x لکھا جاتا ex 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 فیلحال یہ ہم اس کو لکھ دیا اس کے بعد یہ ex over ex divide کرنا ہے تو 1 آئے گا 0 نہیں آئے گا student جو ہیں یہاں پہ فورا تیزی سے 0 لکھ دیتے ہیں اچھا یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کی یاد رکھیں کہ اس کی integration ہے e کی power x ہوتی ہے اور divided by 1 ہوتا ہے یعنی divided by 1 آپ کے پاس ہوتا ہے جو ex لکھنا ہے اس کی integration یاد رکھنا ہے e raised power x کی وہ ہی چیز لکھ دی نہیں ہے مثال کے دعو 3x ہوتا تو e کی power 3x ایسے لکھتا اور نیچے جو ہے اس کے denominator میں 3 لکھ دیتا جو 3x کا directive 3 ہونا تھا for example e کی power یہاں پہ minus 4x ہوتا e raised power minus 4x لکھتا اور denominator میں minus 4 لکھ دیتا یاد رہے کہ یہ objective کے بھی question ہوتی ہیں اور اگر e raised to power minus x ہوتا e raised minus x یعنی minus 1x تو میں یہاں پہ لکھ دیتا e raised to power minus 1x اور divided by جو minus x کا directive ہونا تھا minus 1 اس سے divide کر دیتا پلس اس کے بعد یہ x آگیا اس کا general formula میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جس مثال کے طور پر یہ e raised to power آپ کے پاس ax ہے question یہ ختم ہو گیا اور اس کی dx ہم نہیں کرنا اب کیا کرنا ہے اس کی integration e raised to power ax لکھنی ہے پہلے یہ as a ڈکنا ہے اس کی copy بنا کر اور ax کا derivative جو ہوگا وہ ہم یہاں پر لکھیں گے لہذا یہ ہمارے پاس اس لکھا ہوئی ہے ہمارے پر integral power یعنی x raised to power n into dx تو اس کا فامولہ آیا x raised to power n plus 1 سب سے زیادہ یہی فامولہ اپلائی ہوا اور دوسرا فامولہ ہمارے پر یاد رکھنا ہے آپ نے کہ دوسرا فامولہ جو اپلائی ہوا ہمارے پاس اس کے اندر natural log of 1 over x dx جس کا ہمارے پاس answer آیا natural log of x دو فامولے تیسرا فامولہ یہ استعمال ہوا x اور یہ بھی ایک سوال میں استعمال ہوا ہے آپ بشیک لیکچر کو پیچھے روائز کر کے دیکھ لیں صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور یہ بھی ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے باقی سب سے زیادہ یہ ہمارے پاس رول اپلائی ہوا کہ اگر ہمارے پاس جو اس کے اندر موجود ہے جو بھی فنکشن ہے اس کا دیویٹوی ساد موجود ہو تو ہم ایک پاور ایڈ کرتے ہیں باقی انشاءاللہ جی نیکس لیکچر میں اللہ حافظ